ایک ایسا پروڈکٹ دکھائیں گے جو انڈیا میں لانچ نہیں ہوا ہے دراصل میرے پاس ہے میٹا ریبن گلاس جو میٹا یعنی فیس بک جس کو فیس بک کے نام سے پہلے جانا جاتا تھا تو میٹا نے پچھلے کچھ سالوں سے سمارٹ گلاسز پر بہت کام کیا ہے میرے پاس اس وقت ہے ریبن میٹا گلاس ویفیرر ہے ویفیرر جیسے ریبن کے کلاسک ویفیرر ہوتے ہیں سیم ویسے ہی ہیں دیکھنے میں آپ کو اس سے پہلے یہ نہیں پتا چلا ہوگا کہ یہ سمارٹ گلاس ہیں اور سب سے اچھی چیز ان کی یہی ہے کہ یہ نورمل گلاس کی طرح لگتا ہے اور اگر آپ پہن کے کہیں گھومیں گے تو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کوئی سمارٹ گلاس یوز کر رہے ہیں اگر سمارٹ گلاس کی بات کریں تو مارکٹ میں کئی سارے سمارٹ گلاسز ہیں فار اگزامپل سناپ چیٹ کا ہے اور ابھی فیس بک نے یعنی میٹا نے اور آئین گلاس لانچ کیا ہے وہ بسکلی آگمنٹڈ ریالیٹی بیز گلاس ہے اور بھی کئی ساری کمپنیوں کے سمارٹ گلاس ہیں جو کی اتنے زیادہ پریکٹیکل نہیں ہوتے ہیں یہ میٹا کا سیکنڈ جنریشن سمارٹ گلاس ہے اور میں آپ کے ڈسکلیمر کے لیے بتا دوں کہ میں بھی جو پیچھے ہیں ہمارے ان کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں بکرز لائٹ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ بلنگ کرتی ہے اب اس کے کیا فیچرز ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے کیا کیا اس میں دیا گیا ہے پرائس کیا ہے کیا فائدہ ہیں کیا نقصان ہے کیا کیا پرابلم ہے اس گلاس میں سب کچھ بات کریں گے آج اس پاڈکاسٹ میں تو پورے ویڈیو کو لاشت تک دیکھیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو گراؤنڈ بریکنگ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی دوسرے ڈیوائس سے کافی الگ ہے فار ایجامپل اگر آپ ایپل ویزن پرو کی بات کریں تو ایپل ویزن پرو ایک آگمنٹڈ ریالیٹی یا پھر مکسڈ ریالیٹی ہیڈسٹ ہے جسے آپ پورے سر پر لگا کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو جیسے میں نے اس کے ڈیزائن کے بارے میں بتایا یہ کلاسک ویفرر ہے اس کے دو اور سارے ڈیزائن بھی آتے ہیں بات مجھے یہ پسند آیا so i bought this and اس میں آپ کو دونوں طرف آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اگر ایک آپ کو LED and then camera 12 مегا پکسل کا camera ہے ultra wide ہے یعنی recording full HD ہوتی ہے اور اچھی recording ہوتی ہے quality decent ہوتی ہے at the same time اگر آپ چاہیں تو اپنے ویڈیو کو direct instagram پہ post کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے پہن کر کے instagram پہ live بھی جا سکتے ہیں کیونکہ instagram بھی meta کا ہی ہے in fact آپ whatsapp کو بھی اس کے ساتھ integrate کر سکتے ہیں اگر آپ wayfarer use نہیں کرتے ہیں اگر prescription lanes use کرتے ہیں then too you can buy but unfortunately انڈیا میں نہیں خرید سکتے US and North America یا پھر یوروپ کے کچھ countries میں ملتے ہیں بھر ہر جگہ available نہیں ہے price کی بات کر لیں تو یہ ribbon meta کا flagship version ہے جو کی لگ بھگ اگر انڈیا کرنسی میں convert کریں تو 40 سے 45 زہ روپے کے بیچ یا 50 زہ روپے میں آپ اسے لے سکیں گے باہر سے اور اس کے features کافی کمال کے ہیں for example آپ اس سے ویڈیو بنا سکتے ہیں photos click کر سکتے ہیں ویڈیو کے ساتھ limitation یہ ہے کہ صرف 3 منٹ کی ویڈیو آپ record کر پائیں گے default میں settings ہوتی ہیں 1 منٹ کی but آپ جا کر اسے change کر سکتے ہیں ribbon meta app پہ انڈیا کے لئے چونکہ یہ ابھی تک launch نہیں ہوا تو انڈیا میں آپ کو region change کر کے چلانا پڑے گا تھوڑا سا tricky ہے بٹ چل جاتا ہے کیونکہ میں پچھلے کچھ سمیسے اسے use کر رہا ہوں دوسرا interesting feature اس میں meta AI بھی آ چکا ہے I mean آپ کو meta AI use کرنے کے لئے آپ کو بولنا ہے hey meta what am I looking at تو اس نے مجھے بتایا کہ کیا دیکھ رہا ہوں میں سب کچھ describe I mean آپ بھی دیکھ رہے ہو تو اس کا کوئی sense نہیں بنتا کہ آپ یہ پوچھ رہا ہو meta AI سے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو بٹ یہ آپ کو explain کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ سامنے جو میرے کیمرہ لگا ہوا ہے اس کے specification اس سے پوچھوں کی کیا ہے تو یہ بتا دے گا یا پھر آپ کہیں باہر جا رہے ہو sign board آپ کو دکھ رہا ہے آپ کو پتہ نہیں کس language میں لکھا ہوا ہے تو وہاں پر اس کی usability بہت بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہاں پر آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی sign board ہو یا پھر کوئی metro station جا رہے ہیں آپ کہیں بھی پوچھ سکتے ہیں وہ بالکل اچھے سے meta AI explain کر دیتا ہے ایک اور meta AI کا interesting feature یہ ہے کہ آپ let's say آپ کچھ پڑھ رہے ہو یا پھر آپ کو کچھ memorize کرنا ہے آپ اسے command دیتے ہو hey meta memorize something تو اس کے بعد آپ بول سکتے ہو کہ اسے کیا memorize کرنے کے لیے آپ بول رہے ہو وہ ساری چیزیں یہ memorize کر دیتا ہے اب آپ کے من میں ایک سوال ہوگا کی memorize کر کے بتاتا کسے ہے یا پھر کیسے آپ because if you can see میں کوئی airpods یا میں نے کوئی headphones نہیں لگایا ہوئے ہیں میں نے صرف یہی پہنا ہوا ہے still I can hear everything تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسے سن رہا ہوں اور کہاں سے آواز آ رہی ہے because اس میں company نے کچھ ایسے speakers لگایا ہیں جو بالکل آپ کے کانوں بھی project کرتے ہیں تو جیسے میں نے اسے glass لگایا تو یہ دو hole ہیں جن میں سے آواز آتی ہے اور جو آواز آتی ہے you won't believe کہ call quality اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے بھی یہ idea نہیں تھا کہ call quality اتنی اور active noise cancellation I mean آپ کہیں بھی بھیڑ بھار والے علاقے میں گھوم رہے ہو other person جو آپ سے بات کر رہا ہے اسے ایسا نہیں لگے گا کہ آپ بھیڑ بھار والے علاقے میں ہو اسے لے گا کہ آپ کسی شانت جگہ پہ ہو کیونکہ noise cancellation جو ہے اس کا بہت اچھا ہے مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کافی مہنگے 20-25000 روپے والے air birds آتے ہیں اس level کی quality دیتا ہے at the same time اگر آپ بات کر رہے ہو تو audio کی جو clarity ہے جسے آپ بات کر رہے ہو اتنی اچھی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے یہ airports لگانے کی اور میرے لیے جو کہ جب سے میں use کر رہا ہوں تو میں نے کبھی پھر ابھی تو airpots نہیں لگایا جب سے use کر رہا ہوں اگر آپ کو زیادہ base چاہیے تو بات الگ ہے بٹ اگر normal آپ کو music سننے ہیں کیونکہ جو audio quality ہے اس کی وہ superb ہے superb بینا اسے superb it means کہ آپ اسے اگر اس کے stem کو دیکھیں تو یہ زیادہ bulkی نہیں لگتا ہے normal sunglass کی طرح لگتا ہے but still اس میں بہت سارے بہت سارا tick ہے جو بہت اچھے سے کام کرتا ہے جس میں سے speaker جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑی ہے اور microphone کی placement بھی کافی اچھی ہے تاکہ آپ کی آواز دوسروں کو سنائی دیتی اچھی سے یہ تو سارے ہو گئے basic features کچھ advanced features بھی ہیں for example آپ transparent میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو یہ transparent لگ رہا ہے but یہ اگر میں باہر جاؤں گا تو یہ transition lens ہیں یہ dark ہو جائیں گے مطلب جیسے یہ دھوپ پڑے گی تو dark ہو جائیں گے normal دوسرے بھی ray band یا پھر دوسرے sunglass میں بھی یہ feature آتا ہے transition glass یہ glass کا کمال ہے nothing about tech but yeah it is tech تو یہ بھی ایک feature اچھا ہے کیونکہ آپ کو usability آپ کی بڑھ جاتی ہے آپ باہر بھی چاہتے ہو تو آپ کو کوئی shades یا پھر sunglass لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اسی کو carry کر سکتے ہو اندر آئیں گے آپ تو بالکل یہ transparent normal glass کی طرح ہو جاتا ہے اور بھی اس کے بہت سارے variant ہیں جیسے یہ matte finish ہے آپ اس کا glossy finish بھی لے سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو privacy کو لے کر کے کافی بوال ہوا تھا privacy کو لے کر کے بوال اس ویسے ہوا تھا کیونکہ اس glass میں اگر آپ میں چل رہا ہوں لٹسے اسے پہن کر کے میں کسے record کر رہا ہوں کس کی photo click کر رہا ہوں تو یہ کسی کی privacy میں bridge جیسا ہوگا ہو سکتا ہے میں کہیں گز گیا کچھ confidential document پڑھ سکتا ہوں اس وجہ سے company نے اس میں ایک light دی ہے جو indicator ہے اب indicator white color کا ہے تو indicator آسانی سے باہر یا اندر دیکھ جاتا ہے visible clear کافی clear ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ record کر رہے ہو تو اس میں privacy کی evasion والی بھی کوئی بات نہیں ہے اور اس کے باوجود اگر کوئی چاہے گا کہ cover کر لیا جائے لٹسے light LED light جو جل ریہ بلنگ کریں اس کو cover کرنے کی کوشش کریں گے تو camera جو ہے auto disable ہو جاتا ہے and you cannot enable it disable ہو جاتا ہے پھر آپ نے جیسے ہٹایا تو اس کے بعد enable ہوتا ہے تو یہ ایک اچھا فیچر ہے اگین ایک اور company نے privacy کے لیے kill switch دیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ایک بہت چھوٹا سا button ہے اب اس button کو آپ move کریں گے ادھر کریں گے تو یہ کوئی بھی اس کا smart feature کام نہیں کرے گا camera کام نہیں کرے گا microphone یا پھر speakers کام کرنے بند کر دیں گے تو یہ normal wayfarer sunglass کی طرح کام کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ privacy کے لیہاز سے بھی ٹھیک ٹاک ہے بٹ جو privacy advocate ہیں اس سے بہت پریشان رہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی on کر سکتا ہے کئی لوگ اگر کوئی ٹاک سے اچھے سی گیرا تو camera پہ dint آئے گا یا پھر camera ٹوٹ بھی سکتا ہے کیونکہ camera باہر کی طرف تھوڑا نکلا ہوا ہے تو چونکہ میں نے آپ پریویسی کے advocate ہے تو آپ کو لینا ہے تو آپ mat لے سکتے ہیں بٹ پھر بتا دوں کہ انڈیا میں یہ launch نہیں ہوگا اور آئی 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 آپ نے فوٹو کلک کر لی ویڈیو بنا لیا آپ نے بہت ساری چیزیں پوچھ لیا بہت سارے کرنے لیا جو ہے اس پہ بھی کچھ بنتا ہے تو وہاں پر آتا ہے augmented reality this is not augmented reality this is just smart glass تو augmented reality جو glass ہے وہ meta نے پیش کیا ہے orion glass orion glass basically prototype ہے جو سب کچھ مطلب ایک virtual چیزیں create کر سکتا ہے جو آپ virtual screen بن جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی vision pro کام کرتا ہے but still very early stage تو اب ہی کافی time لے گا کیونکہ prototype ہے تو مجھے لگتا ہے کہ 3-4 سال لے گا تو AR glass ہے اس کے آپ کو glass میں کچھ نہیں دیکھتا نہیں آپ کو کوئی glass پر notification آتا ہے نہیں آپ سامنے کسی ورچول پلیس کر سکتے ہو یہ ساری چیز یہ نہیں کرتا بیسک جتنے سارے smart features ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں weather کیسا ہے یا پھر کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں بیسک چیزیں آپ جیسے کچھ پڑ رہے ہیں تو اس کے بارے میں detail بتا دے گا but advance جیسے chat GPT سے ہوتا ہے انفرچنیٹلی وہ ساری چیزیں آپ کو نہیں ملتے تو basic AI features آپ اس میں use کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کی control کا کیا ہے مطلب آپ اس کی چیزیں کہاں دیکھ پائیں گے آپ کہاں سے access کر پائیں گے تو اس کے آپ import پہ tap کرتے ہیں تو آپ کے gallery میں save ہو جاتا ہے تو اس میں inbuilt 32 zb کی storage ہے جو کی اس میں رہتا ہے اور جیسے ہی آپ اسے case میں رکھیں گے تو آپ کے phone پہ import ہو جائے گا یا پھر user interface ہے جس میں بہت سارے اور features ملتے ہیں for میٹا ای آئی کا option ہے اس میں آپ کمانڈ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں آڈیو کے فیچر ہیں آڈیو پاؤز کیمرا کے کچھ فیچر دیے گئے ہیں اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ جسر سے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کئی سارے فیچر ہیں فار اگز وولیم بڑھانا گھٹانا ہے یا ٹریک کو نکسٹ کر جو بھی آپ کے ایئر بٹس میں ہوتے ہیں سارے کنٹرول سوائپ اپ سوائپ ڈاؤن کر کے آپ دبل ٹیپ کرنے سے پاؤز ہو جائے گا آپ کسی کال آرہی ہے کسی کو بھی میسیج بھی بھی سکتے ہیں تو بیسک کام سب کچھ آپ اس سے کر سکتے ہیں بلکل ہینڈ فری موبائل یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے موبائل کہیں دور بھی رکھا ہے چونکہ یہ ریبین کے کلاسک ویفیرر ہی جیسے ہیں بٹ پرائز سوڑا زیادہ ہے اسے میں بہت ساری چیز ہیں دیکھنے میں آپ کو نارمل ریبین کا ہی کیس لگ رہا ہوگا لیکن آپ جیسے جیسے ہی اوپن کرتے ہیں تو یہ کلیننگ کلوز پر ایک پن جیسے جیسے اس کیس میں آپ ایسے بند کیا یہ چارج ہونا شروع ہو جاتا اور یہ گلوئنگ لائٹ ہے یہ چارج ہو رہا ہے آپ نے اگر اسے نکال دیا تو یہ پھر آپ گرین گلو کرتی ہے کہ آپ گلاس یہاں سے نکلا ہوا ہے اور اسے بھی آپ چارج کر سکتے ہیں اور 32 گھنٹے کی بیٹری بیک اپ اس کے ساتھ پا سکتے ہیں اور اس کی بیٹری بیک اپ تھوڑی سی ڈس اپوائنٹ ہے کیونکہ میں جب سے use کر مشکل ہو جائے کیونکہ فون آپ کے ہاتھ میں پھٹ تا ہے 5000 امیچ کی بیٹری ہوتی ہے تو کافی نقصان ہو جاتا کئی لوگ کی جان بھی چلی گئی ہے تو اس میں چھوٹی بیٹری لگانا سمجھ میں آتا ہے اور آپ اتنا بیک اگر بیک بیک اگر آپ use کریں گے تو پتہ چلے گا یہ بہت لائٹ ویٹ ہے جتنا آپ کا نورمل سنگلاس کا ویٹ ہوتا صرف اتنا ویٹ ہے اس سے زیادہ اس کا وزن نہیں ہے تو یہ اسے اور بھی اچھا بناتا ہے میں شروعہ بتایا تھا اس کو دیکھ کر کہ یہ نہیں بتا سکتا یہ سمارٹ گلاس ہے یہ بھی اچھی بات ہے اور اس میں بہت سارے فیچر آپ ملتے ہیں آپ اگر ولاغ کرتے ہیں پی وی شورٹ بناتے بہت اچھا آتا ہے آپ کہیں بھی جا ریکار کر رہے ہو گاڑی میں بیٹھے گاڑی چلا رہے ہیں کسی سے بات کر رہے تین منٹ کا maximum ویڈیو بنا سکتے ہیں اور live جا سکتے ہیں آپ بولیں گے گو live on insta پہ live ڈائریک جا سکتے ہیں واتس اپ کے ساتھ بھی integrate کر سکتے ہیں آپ بتائیں کیسا لگا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے بہت میں بولے جا رہا ہوں اور بھی کیا ہوں گا کیا ہے کیا future ہے بکر یہ second generation ہے اور اگر انڈیا لانچ ہوتا ہے جو کہ اگلے سال کمپنی لانچ کر دیں انڈیا میں کیونکہ ابھی کئی لوگوں کے فون میں مطلب کئی لوگوں کے پاس ایپ سٹور پہ میٹا ویو ایپ آلڈی آلڈی آلیب ہو چکا ہے انڈیا میں اور آج کلی بس اتنا ہی آپ کے کومنٹس کا انتظار ہوگا آپ فیڈبیک بھی دے سکتے ہیں ہمارے ٹوٹر ہنڈل آج تک ریڈیو یا پھر میرا پر ہنڈل آئیم ہیکر ہے آپ وہاں پر جا کر کے کوئی بھی سجیشن دے سکتے ہیں فیڈبیک دے سکتے ہیں اگر پاڈکاسٹ ہمارا اچھا لگ رہا ہے تو شیئر کر سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں اس پاڈکاسٹ کے